ملوچستان دہشتگردی مہم کو دوبارہ متحاری کرنے کی ضرورت پر زور قومی اور صوبائی انٹریجنس اور فیوزن کے خیام کی منظوری نیکٹا کی بحالی اور تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر کے خیام پر اتفاق انصداد دہشتگردی مہم کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان اشتراک پر زور فورم کا چلنج سے نمٹنے کے لیے متفقہ قومی بیانی کی ضرورت پر بھی زور آرمی چیف کا عوام کی جانو مال کی حفاظت اور دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے عاظم کا عیادہ وزیراعظم کی تمام سٹیک ہولڈرز کو اس اداد دہشتگردی کے تمام اخطامات پر عمل درامت کی ہدایت شرکا کو پاکستان کے اس اداد دہشتگردی مہم پر بریف کیا گیا ڈس انفارمیشن مہم کے خلاف اخطامات پر بھی بریفنگ دی گئی اجلاس کا اعلامیہ جاری جو کوئی بھی پاکستان کے سیکیریٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اسے نتائج بھگت نہ ہوں گے آرمی چیف نے واضح کر دیا دہشتگردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر ہم سب نے مل کر دہشتگردی کے ناسور سے لڑنا ہے ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے آئین پر ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیریٹی کی ذمہ داری آئیت کی جاتی ہے پاکستان آرمی اور قانون آفذ کرنے والے ادارے روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی خربانی دے رہے ہیں پاک آرمی گورننس میں موجود خامیوں کو شہدہ کی خربانی دے کر دور کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب 24 نومبر کے احتجاجی کار وزارت داخلہ کا سخت ترین اقدامات کا فیصلہ وفاقی دار الحکومت میں احتجاج کے پیش نظر دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ شرپسندی میں مولوث افراد کے خلاف قانونی کار روائے کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ کا جڑوا شہروں میں سیکیریٹی کے لیے بھاری نفری تائینات کرنے کا حکم افغان مہاشرین کیمپس کی جیوف انسیم کی عوال شروع احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اثنات اور داخلے منصوب کرنے کے فیصلے پرکار احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ شناکتی کارٹ منصوب اور سم بلوک کرنے کا بھی فیصلہ سے رکھار اسلامباد پولیس نے مظاہرین سے نمٹنے کے حکمت عملی تیار کر لی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے چالیس ہزار آنسو گیس شیل خریدنے کا فیصلہ پچی سو بندوقوں کے ساتھ پچاس ہزار ربر کی گولیاں پانچ ہزار اینٹی رائٹ کیٹس بھی مانگ لی رینجرز ایف سی پنچاب اور سندھ پولیس سمیت بائیس ہزار جوان چوبیس نمیبر کو اسلامباد میں تائینات ہوں گے وفاقی پولیس نے سمان اور نفری سے متاریخات وزارت اداقلہ کو بھیج دیا وفاقی پولیس اہلکاروں افسران کی چھٹیاں منصوب چھٹی پر گئی اہلکاروں کو واپس پولا لیا گیا تمام ایس ایچ اوز کو نفری فراہمی کے لسٹیں بھی مرتب ایف سی اور دیگر صوبوں کی نفری ایک کیس ٹویمبر کو اسلامباد پہنچے گی علی امین گھنڈاپور کی اڑیالہ جیل میں بانی پیٹو آئی سے ملاقہ چوبیس نومبر کے احتجاج اور موجودہ صورتحال پر گفتکو بانی پیٹو آئی نے بیریسٹر گوہر اور علی امین گھنڈاپور کو حکومت سے مذاکرات کی اجازت دے دی بانی نے مذاکرات کے لیے جمعیرات تک کا وقت دیا ہے بانی نے رول آف لاؤ، منڈیٹ واپسی، بے گناہ کارکنوں کی رہائز کے لیے بات کا کہا چوبیس نومبر اہم دن ہے ہمارا احتجاج پرہم ہوگا علی مقان کی میڈیا سے گفتکو حکومت نے مذاکرات کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا کئی باتوں پر ہم متفق ہو سکتے ہیں اینارو لینا ہوتا تو اتنا عرضہ جیل میں نہ ہوتے ہماری تیاریوں سے حکومت گھبرائی ہوئی ہے رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں احتجاج کو سنچیدہ نہیں لے رہے دوسری جانب دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی مشرا بی بی نے کہا ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں پانچ اور دس ہزار لوگ لانے کا پیغام بانی پیٹرائی کا ہے بانی نے کہا ہے مقررہ لوگ نہ لانے والے اپنے مستقبل کا سوچ لیں علی امین گرنپور نے بانی کو خیبر پختونخہ سے مطالق پریف کیا بانی پیٹرائی نے احتجاج سے مطالق ہدایات دی علی امین گرنپور نے پوچھا مذاکرات کے لیے رابطہ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے بانی پیٹرائی نے کہا کبھی مذاکرات کی مخالفت نہیں کی بانی نے کہا تین مطالبات اور اداف پر مذاکرات ہوں تو کر لیں تی جائے رہنوان شیخ وقا ساکرم کی نیوز کانفرنس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے پولیٹیکل ڈائلاغ کرنے کے حق میں ہے جب بھی بات ہونی ہے تو بات تو ایکول فوٹنگ پہ اور ایک پولیٹیکل ڈائلاغ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے ایک دوسرے کو سپیس دینے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے جہاں تک بات کسی کی بیل کی ہے تو بیل کوئی اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاغ ہو اور اس کے نتیجے میں آرڈر ہو جائے کہ جی فلان فلان جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے وہ تھرو کوٹس ہونے اسٹیبلشمنٹ سیاسی ڈائلاغ کے حق میں ہے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو الچھا لیں تو تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوگا بانی پیچو آئے کے پاس سیاسی خیالت کے ساتھ بات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بانی پیچو آئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور آگے راستہ بنائیں رولز آف گیم تہہ کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں مذاکرات ایک دوسرے کو چکا دینے کا نام ہے کسی کی زمانت ہونی ہے تو وہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے نہیں ہو سکتی مشیر وزیراعظم سیاسی امور رانہ سناولہ کی پروگرام دنیا مہر بقاری کے ساتھ میں گفت پو موسیقی چوبیس کو رہی ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں نا چوبیس کو رہائی ہو رہی ہے نا چوبیس کو مارکہ پیش آ رہا ہے چوبیس نومبر کو رہائی ہو رہی ہے نہ کوئی مارکہ ہوگا چوبیس نومبر کو پانی کا بلبلہ بننے چاہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا پچیس نومبر کو بانی پر فرد جرمائد ہونی ہے اسی لئے چوبیس نومبر کی کال دی اندرونی خانہ اب بھی بات ہو رہی ہے علی امین گنڈا پرو کس کا پیغام لے کر گئے اسٹابلشمنٹ سے کوئی مزاکرات نہیں ہو رہے بانی پی ٹائی کی رہائی کے لیے احتجاز ڈراما بازی ہے خواہش ہے بانی پی ٹائی کے جیر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے کانگرس کے خط سے لگ رہا ہے مداخلت ہو رہی ہے پاکستان میں مداخلت کا راستہ بند ہونا چاہیے بانی پی ٹائی کو بچانے کے لیے کوئی مقلس نہیں بانی کا سعودہ کر کے پی ٹائی رہنما رلیف لے رہے ہیں ضرورت پڑھنے پر ستائیسنی ترمیم بھی آ چاہے گی سینیٹر فیصل وڑا کے پریس کانفرنس ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا اور جو ریاست کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کا انجام پھر ریاست جو ہے ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا غیر سیاسی ہیں بھائی غیر سیاسی خاتون سیاسی تقریر کرتی ہے یہ ان کی جو مس کال ہے نا یہ مس کال دے رہے ہیں جو پاکستان کی عمام کو جس کو پاکستان کی عمام بلکل سپورٹ نہیں کرتی علی امین گھنڈا پر بات کرنے کے لیے گھٹنے ٹیک رہے ہیں ان سے کوئی بات نہیں کرتا تو ہمارا کوئی قصور نہیں مذاکرات والی بات بلی کو قاب میں چھیچڑو والی بات ہے علی امین گھنڈا پر خود بتا دیں کس کا پیغام لے کر گئے غیر سیاسی خاتون ہر ایم پی اے کو بندے لانے کا ٹوا کرتی رہی ہے پیچھوائے والے ملک میں فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیشہ کی طرح لاشے چاہتے ہیں ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہوتا ریاست کے خلاف جہاد کرنے والوں کا انچام برا ہوتا ہے ان سے چندے کے نام پر ایک روپے آئے کٹھا نہیں ہوا ان کی مس کال کو پاکستان کی عوام بلکل سپورٹ نہیں کرے گی علی امین گھنڈا پر وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں خیبر پکنکہ میں پولس والے اگواہ ہو رہے ہیں صوبے کا وزیرالہ الجہاد الجہاد کے نعارے لگوا رہا ہے بشرا بی بی علی امین گھنڈا پر جہاد میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں وزیر اطلاع پنچاب اسما بقاری کی پریس کانفرنس بشرا بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ پانچ پانچ ہزار آدمی لے کر اسلام آباد کی طرف یل غار کرے وہ ہی ٹولا چاہتا ہے کہ ملک میں انارکی ہو افرا تفریح ہو خدا نہ خواستہ نو میں جیسے ہولناک واقعات دوبارہ دوبارہ دورانا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی جب بھی اسلام آباد آئیں وہ پیس فل نہیں آئے کچھ اناسر پاکستان میں آدم استحقام چاہتے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کو ورگلایا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی کا ٹولا پاکستان میں انارکی چاہتا ہے بشرا بی بی نے کہا اسلام آباد پر یلگار کریں ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا پہلے بھی جب پی ٹی آئی والے اسلام آباد آئے پر امن نہیں رہے یہ ٹولا آسان ہے نو میں کو دہرانا چاہتا ہے کہانہ جلسے کے دوران میں گارڈیاں کے شیشے توڑنے کا کیس وزرالہ خیبر پختوں کا لیمین گنڈاپور کے ناقابل سمانت ورنچ کرفتاری چاری انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے دھانا مناوہ میں درش مقدمے میں گنڈاپور کے ورنچ کرفتاری چاری کیے ایٹی سی جوچ منظر علی گل نے کیس کی سماعت کی پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی زمانت میں تحصیل کر دی 23 مومبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیل کے لیے کیس کی سماعت عدالت نے بشرا بی بی کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور کر لی آئندہ سماعت پر استثناء کی درخواست منظور نہیں کریں گے چیف جسس اشتیاغ ابراہیم کری مارکس سماعت 23 دسمبر تک ملتوی موکی شدت میں کمی لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ تمام تعلیمی دارے آج سے کھولیں گے مہک میں محولیات نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سکولز کھولنے کا وقت صبح آٹھ بچ کر 45 منٹ سے پہلے نہیں ہوگا قربارہ ساتھ ایسا کے لیے ماسک پہنے لازمی قرار سکولز میں بیرونی کھیلوں اور دگر سرگرمی پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ٹرافک کے دباؤں سے بچنے کے لیے کلاس وائز پرکی چھوٹی کا وقت متعین کرنے کی ہدایت کاروباری پابندیوں میں بھی نرمی تمام ہوتالز اور ریسٹرانز کو رات دست وجہ تک کھولا رکھنے کی ایجاست لاہور میں بیکنیاں بھی رات دست وجہ تک کھولی رہیں گی نوٹیفکیشن جاری پنجاب میں زہریلی سموک کے شدت میں کمی فضاء بادستور مزرس سہت لاہور میں ایک یو آئی دو سو اکھتہ ریکارڈ ملتان میں فضائی آلودگی کا میار چار سو سنتالیس ہو گیا پشاور دو سو پچاسی راولپنڈی ایک سو چھہتر کراچی کا ایک یو آئی ایک سو اکھتہ ریکارڈ بھارت کا شہر دہلی مسلسل پانچ میں روز بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ایک یو آئی چھ سو تیس ریکارڈ لاہور سمیت پنجاب میں انٹی سموک گرینڈ آپریشن چار اس میں آلودگی پھلانے والے درجنوں بھٹے اور سنتی یونٹس میں سمار درجنوں فیکٹریاں کارخانے سیل سب مل کر کوشش کریں گے تو سموک سے نچار ہوگی سب سے زیادہ بھٹے ملتان میں چودہ اور لئیہ میں آٹھ گرائے گئے سینئر سبائی وزیر ماریہ مارنگ سے موسیقی